عمران حان کی ابوری زمانت کیوں ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ اور عمران حان ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف اور شباز شریف کے درمیان کون سا حادثہ پیش آیا؟ آج ان تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ اور آج کے گورک دندہ میں تین پہلو جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران حان کی ابوری زمانت کیوں ہوئی اور 6 سبتمبر تک کیوں ہوئی؟ یا ساتھ ابوری زمانت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے واپس لی جا سکتی ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے ایک تو ابوری زمانت اس لیے ہے کہ جب چاہیں جو چاہے وہ کر لے اور اس کے اندر ایک سسپنس ہے کہ حتمی زمانت نہیں ہے اب ایسے کیوں ہوا اس بات کا تعلق اس سے اگلی بات کے ساتھ ہے کہ عمران حان اور اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عوامی طاقت ہے عمران کے ساتھ وہ بھی ایموشنل قسم کے لوگ جو اندہ پیار محبت اور عشق کرتے ہیں سیاستدانوں سے جب وہ عمران ہوں یا کوئی اور لیکن عمران کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ عمران حان سے یہ چاہتی ہے اس کی طاقت کو دیکھ کے اور عمران خان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ان سے بات منوانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان لچک پیدا کریں چیزیں آگے بڑھیں گی اسٹیبلشمنٹ اور عمران حان کے درمیان دو لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت میں فیصل وابڑا کی ٹویٹ کو سامنے نہیں رکھوں گا وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک یہ دانو اسٹیبلشمنٹ کے قریب آدمی ہیں انہوں نے بات کا آغاز کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ عمران کی اتنے پرچے سارا کچھ ہونے کے باوجود زمانتیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اور معمولات آگے باڑھ رہے ہیں کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ نیا چیف کون بنے گا کس کو اکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی یہ چیزیں دھب گئی ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے تحت اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسا ہونے میں کہ عمران حان نے لچک پیدا کرنے کا کہہ دیا اور حریپور ہزارہ کا جلسہ جو ہے اس کی ایک مثال ہے اور باقی چیزیں بھی اب جلسے کم عدالتوں میں آنا جانا لگا رہے گا ادھر سے بات چیت ہوگی اور ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران حان جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات کمیاب ہوں گے کوئی عمران حان کو اس کے بعد پکڑے گا نہیں یہ آپ میرے الفاظ یاد رکھئے گا یعنی کہ پاکستان کے اندر جب جب جس جس نے رییکشن کیا ہے چاہے وہ عمران حان ہوں نواز شریف ہوں اس کے سامنے بیٹھے ہیں مذاکرات ہوئے ہیں اس کو چاہے عمران حان کے ساتھ عبامی طاقت کہیں مجبوری کہیں یا کچھ اور کہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران حان اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے اور ان کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے جو کہ بات کا راز ہو چکا ہے اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ شامل ہے جب اسٹیبلشمنٹ ملچری اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں اور عمران حان کے درمیان یہ چیزیں جاری ہیں تو وہیں پر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے خاص کر نواز شریف وہ یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ عمران کو پکڑا جائے جس طرح سے نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا ویسے اس کے ساتھ کریں اور پھر اس کو نہائل کر کے جیل میں ڈال کے تو ہم یہ ثابت کریں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی لہذا دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اب دونوں کو ماف کرو اور دونوں الیکشن میں آئی یہ ان کا گول تھا اسی وجہ سے حکومت میں آئے تھے مگر اب ایسے نہیں ہوگا اس کے اوپر مزید تفصیلیں بات کریں لیکن نواز شریف اور شباز شریف کے درمیان اس کو حادثہ اس لئے لفظ قرار دیا ہے کہ شباز شریف قطر میں ہیں اور وہاں سے وہ لنڈن آنا چاہ رہے تھے عوامی سطح کے اوپر کہا گیا کہ شباز امزہ شباز کی بیٹی یعنی کہ اپنی پوتی کو ملنے آئیں گے یا پوتا ہے وہ تو ایک بہانہ تھا لیکن نواز شریف صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے اور نواز شریف صاحب نے بلکل سختی سے کہا نہیں ملوں گا آپ کے ساتھ شباز شریف نہ تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں نہ پارٹی کے کچھ اجلاس میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں انہوں نے ریڈ لائن لگا دیئے ایک لکیر کھینچ دیا کہ بس یہاں تک میں لیمٹیڈ ہوں اور مریم نواز نے بھی کہہ دیا شباز شریف کو کہ میرے والد صاحب نواز شریف اب نہیں مانے کہ انہوں نے ایک طرح سے دمکی دیا جو کچھ آپ چیزیں کر رہے ہیں ایوہ نہ مفتا اسماعیل سے بات ہو رہی ہے نہ اپنے بائی سے بات کر رہے ہیں نہ کچھ اور مسلم اگنون کے اندر خاص کر دو بھئیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں شدت اختیار کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف اور شباز شریف ایک دوسرے سے ملے ان کے درمیان آپس میں بات ہوئی یہ چیزیں کافی دنوں تک جو ہیں وہ خموش رہیں گی اس کے علاوہ بھی بہت سارے بلندر ہیں جو حکومت کے اندر ہیں پیپرز پارٹی نون لک کے ساتھ دعو کر رہی ہے اس طرح سے نون لک مشکلات ہیں پارٹی کے اندر حکومت کے اندر تو یہ تین چیزیں تھیں بوری زمانت کیوں تھی عمران ہونو اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں فساد نہیں ہوگا گرفتاری نہیں ہوگی اور نواز شریف صاحب کی یہ جو کہانی ہے اس کی اوپر مزید آگے بات چیتے رہیں گے یہ واپس آنے کی چیزیں سارا کچھ وہ کیا تھا کیا مومنٹم بنانا چاہ رہے تھے اور وہ سارا مومنٹم اس وقت ٹوٹ جائے گا جب عمران ہونو اسٹیبلشمنٹ آپس میں یہ چیز تح کر لیں گے کہ آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے ہم کچھ یہ چیزیں کریں گے اور درمیانہ راستہ نکال کے آگے بڑھیں ملک کے اندر کو فساد بربانو اپنا فیڈبیک دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ